پولنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقہ اے اہوان سنت و تجارت کے انتخابات پولنگ صبح نو بجے سے جاری ہے پولنگ صبح نو بجے سے جاری ہے مزید بھی بات کریں گے حبیب خان سے حبیب بتائیے گا پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے کب تک وقت ہے پولنگ ختم ہونے میں بلکل وفاقہ اے اہوان سنت و تجارت میں سالانہ انتخابات دوہزار انیس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے پولنگ کا عمل صبح نو بجے جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا شام چھ بجے تک جو ہے وہ پولنگ جاری رہے گی پولنگ کا عمل پہلے جو ہے وہ پانچ بجے ختم ہونا تھا لیکن نماز جمعہ کی وجہ سے بیچ میں جو ہے وہ ایک گھنٹہ اس میں جو ہے وہ تاخیر کی گئی ہے جس کے بعد اب پولنگ کا عمل جو اس میں بڑھا دیا گیا ہے اور چھے بجے تک جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا اس وقت بھی اگر آپ کو میرا کیمرہ میں نقب میں دکھا سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو پینلز ہیں ان کے تمام طرح جو ممبراند ہیں اور جو یہاں پر کینڈی دینٹس وہ یہاں پر موجود ہیں ایک گہمہ گہمی ہے لوگ یہاں پر تاجر برادری اور سنتکار جو ہیں ووٹ کاسٹ کرنے یہاں پر آئے ہیں اگر پینلز کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر یونائٹڈ بزنس گروپ جو ہے جو اس کو یو بی جی کہا جاتا ہے ان کے جو امیدوار ہیں صدر کے لیے وہ نمان ادریز بٹ جبکہ سینئر وائس پریزرنٹ کے لیے ان کے امیدوار جو ہیں وہ محمد حنیف گوھر جو رہیں گے اس کے علاوہ تیرہ نشستوں پر جو انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں گیارہ مزید امیدوار ہیں جس میں وومن کینڈیڈیٹ کے اور دیگر جو امیدوار ہیں وہ شامل لیں گے اگر دوسری جانب بات کریں تو اس میں بزنس من پینل کے جو امیدواران ہیں اس میں اگر پریزرنٹ کے حوالے سے بات کریں تو میاں جو انجم نصار ہے وہ یہاں پر بزنس من پینل کے جانب سے جو ہے وہ صدر کے لیے جو ہے وہ اس وقت امیدوار ہیں اور اگر ساتھی ساتھ جو دیگر ان کے جو پینل ہے اس میں تیرہ جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر اپنی بھرپور جو ہے وہ یہاں پر مہم چلا رہے ہیں ساتھی ساتھ دونوں جانب سے جو ہے ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ووٹ اس وقت کاس کیے جارے ہیں نماز جمعہ کے وقت کے بعد دوبارہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے امیدوار یہاں پر جب ہم نے صبح سے یہاں پر آئے ہیں بات کی ہے تو دونوں ہی جانب سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پر امید پر امید دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا یو بی جی سے جب بات کی جاتی ہے سوالہ سے یونیٹڈ بزنسمنٹ گروپ سے تو ان کے جو امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں پانس سال سے یو بی جی جو ہے وہ یہاں پر کامیاب ہوتا آ رہا ہے تو اس بار بھی پر امید ہیں کہ آج شام کو جب انتخابات کے نتائی جائیں گے تو جو یہاں پر ان کا جو تاجر برادری میں اور سنتکارم ان کا جو ایک جو ان کا وہ مرال بحال ہے وہ دوبارہ سے رہے گا اور انتخابات میں کامیاب ہی ہوگی جبکہ دوسری جانب ٹھیک ہے حبیب کان بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو براہ راست دیے چلیں گے لاہور جہاں پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں دراصل جو بات کی ہے احمد بلال محبوب صاحب نے وہ صحیح ہے کہ ہمارے جو انیشیٹیو تھے ہمارے جو کام تھے کیونکہ جو بیسک چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی ایک ویسے تو سیاسی طور پر تو سارے ہم بچپن سے ہی سیاست دیکھتے رہے ہیں لیکن ایس ای کانسلر ایٹی تھی کے بعد جب میں چیرمن زیلا کانسل بنا تو مجھے بڑے تیربے ہوئے اور اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ پھر مختلف ادوار میں کبھی اپوزیشن لیڈر کبھی منیسٹر لوکل گورنمنٹ اور پھر یہ سارے مراحل جب تہہ کیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کنیاب کی خدمت کا تو اس میں وہ تمام جو میرے جربات تھے جن کو میں نے محسوس کیا تھا خود دیکھا تھا لوگوں کو مثال کے طور پر بے یاروں مددگار جب میں کئی دفعہ دیکھتا تھا کہ لوگ آتے تھے جی کہ ہمیں کوئی تیلیفون کریں ایمبولنس نہیں آ رہی ہے کوئی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ڈرتا پہلے پولیس کا انتظار کرتا رہتا تھا اور چاہے بندہ جو ہے مشکل سے کوئی بچے نہ بچے تو یہ ساری چیزیں پھر اس طرح اور کئی چیزیں تھی تو جب میں نے اس کو پر کام شروع کیا اور پہلہ افتا ہم نے لاہور میں کیا تو لوگوں کو سمجھ جائے گی یہ کیا چیز ہے میں میں سے میں نے ان کو کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ ہم چلے بھی گئے تو لوگ یاد کرتے رہیں گے اور پھر دیکھا کہ امیلی کا اپنے والدکوٹو نے جو کارنمہ کیا اسی طرح ہمارے بے شمار انیشیٹیو دراصل ہم کام کر رہے تھے کیونکہ میری جو سوچ تھی کہ میرے جتنے انیشیٹیو ہوں وہ عام آدمی غریب آدمی اور ان کے بچوں کے علد برل گھومیں سارے اس لئے کتابیں بھی فری کر دی میں نے میٹر تک اور تعلیم بھی فری کر دی تو یہ ساری چیزیں پھر ہم سروے اکثر کراتے تھے خود بھی مثال کے طور پر میں نے سبے کرایا کہ اگلے دس سال کون سی زیادہ بماری ہوگی تو انہوں نے کہا جی ہارٹ کی ہوگی اس لئے میں نے جیگہ سلیکٹ کی ساؤت میں نہیں تا ہارٹ کا وہاں انسی چھوٹ بنایا کارڈیالوجی کا فیصلہ بار میں بنایا مزیرہ بار بنایا جو سبہ شریف نے نہیں چلنے دیا اب الحمدللہ اب شروع کیا ہے دس سال بندنگ کھڑی رہی ہے اس کی اس طرح بیش مار ایسے انیشیٹیو تھے کہ ہم جو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں دنیا سید کام کی تین پر ٹول نہیں ماریا یہ بیشک غلطی تھی کہ یہاں تو کوئی تھوڑا سا بھی کر لے تو وہ چیز نظر نہیں آتے لیکن ڈھول باجرا ہوتا ہے کہ کام ہو گیا کی کام ہو گیا وہ اصل میں کام جو بولتے ہیں اس میں داسا لگ گئے ہیں لگوں کو سمجھتا بھائیے لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو نئی دکان آئی ہے یہاں سودہ اچھا مل جائے گا جب وہ سودہ لے کے تو وہ پھر پکاتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں وہ ہی ٹھیک تھی دکان ہے پہلے پہلی ٹھیک تھی یہ افارگ ہی ہے تو خیر شکیر کریں کہ اللہ پر ٹھوسا رہا ہمیشہ اب بھی ہے اور رہے گا جب تک اللہ نے جزئی دی تو میرا ایک ایمان ہے اگر تین چیزیں کی جائے ایک جو حکومت کا پیسہ ہو اس کو یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی اس کا نقصان ہوگا اس پیسے کا تو میرا ذاتی نقصان ہوگا اور ایماندار ہی جو ہے حکمران کا ایماندار ہونا تو ہوتا ہی ہے لیکن تجربے اور سوج بھول کا بھی اس سے کہیں زیادہ مندخل ہوتا ہے تجربے کا اور پھر آپ اللہ سے مانگیں سپیکر پنجاب سمجی شہدری پرویز اللہی لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے بتائیں کہ کراچی میں وفاق ہے ایوان تجارت و سنت کے سالانہ انتخابات اس وقت جاری ہیں جس میں مختلف جو پینلز ہیں وہ آمنے سامنے ہیں یونیٹڈ بزنس گروپ اور بزنس مین پینل دونوں گروپز کے امیدوار جیت کے لیے پرازم ہیں پچھلے پانچ سال سے ہمارا گروپ جیتا آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ پانچ سال پہلے جب ہمارا گروپ ہمارے گروپ کا پہلا پریزنٹ بنا میاں محمد ادریس اس وقت فیڈریشن کا خزانہ بالکل خالی تھا آج پانچ سال کے بعد جو ہے پچیس کروڑ گا ہے ہمارے خزانے میں فیڈریشن کے تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیمیمنٹ ہے آج جو الیکشن ہے اس میں انشاءاللہ یو بی جی کم آؤٹ ایسے وینر اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو اگنامک سیچویشن ہے اس میں ہمیں تو یونیٹی کی ضرورت ہے ہمیں نفاق کی ضرورت نہیں آج ریزل جب آ جائے گا انشاءاللہ پریزنٹ یو بی جی کا ہوگا اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جی جو ہے آج بزنسمن پینل اور ہمارے الائنس پروگریسیو گروپ کی ہوگی انشاءاللہ جس طرح آپ جو شک روش یہاں دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی ہے جتنا ٹرن آؤٹ بہتر ہے اور الحمدللہ آپ گیمے گیمی بھی راوٹ پنڈی کے لیاقت باق میں پیپلز پارٹی کے جلسے کے تیاریاں مکمل ہیں کارکنان کی آمد بھی جاری ہے عرفان ملک اس وقت جلسہ گاہ پر ہی موجود ہیں ان سے جانیں گے عرفان بتائے گا اس وقت کتنی بڑی تعداد میں جیالے پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں اور قیادت یہاں پر کب تک پہنچے گی دیکھ اس پارٹی کی قیادت کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچے گی لیکن جو لیاقت باق کا پینڈال ہے جہاں پر بڑی تعداد میں کرسیاں لگائی گئی تھی وہ مکمل طور پر بھر چکا ہے اس کے ساتھ جو مری روڈ ہے اور مری روڈ سے فوارہ چوک کی طرف جو روڈ جاتی ہے وہ بھی جیم پیک ہے لیاقت باق کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب میں اس وقت جیالوں کا جمع غفیر ہے اور جیالوں کی بہت بڑی تعداد آج راولپنڈی پہنچی ہے اور یہ مقامی لوگ نہیں ہیں پاکستان بھر سے جیالے یہاں پر پہنچے ہیں سندھ کے نگر نگر گھوٹ گھوٹ سے جیالے یہاں پر آئے ہیں پنجاب سے بڑی تعداد میں جیالے پہنچے ہیں بلوچ خواتین بھی ہم نے آج یہاں پر دیکھی ہیں جو کہ بینظیر بھوٹو شہید کی باروی برسی میں شرکت کے لیے یہاں پر آئی ہیں پیپلز پارٹی کا جو لیاقت باق میں بینظیر بھوٹو کی برسی منانے کا مقصد تھا پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ سو فیصد اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی ہے کیونکہ پنجاب میں جہاں پیپلز پارٹی گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی پوزیشن لوس کر بیٹھی تھی اس جلسے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو جیالہ ہے وہ دوبارہ ایک بار میدان میں آیا ہے اور اپنے قائد اپنے چیئرمن نوجوان چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے بی بی شہید کے لیے دعا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے تو پیپلز پارٹی کے جلسوں میں جو ہم پہلے دیکھتے تھے جوش و خروش بلکل ویسا ہی جوش و خروش ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بھڑکے لوگ اور جوش ہے اور لیاقت باقی جلسہ گا جسے بھرنا بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے بڑی بڑی شخصیات کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلاول بھوٹو زرداری اس پنڈال کو مکمل طور پر بھرنے میں کامیاب رہے ہیں اور جیسے جیسے جلسے کا پی کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے جلسہ اپنے روچ پر آتا جا رہا ہے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو لیاقت باغ میں انٹر ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پنڈال پہلے سے بڑھ چکا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں اور پنان کیامت کا سلسلہ جاری ہے پان ملک بہت شکریہ آپ کا راولپنڈی میں سابق وزیراعظم کی برسی کے تقریبات کے حوالے سے جلسے میں جیالو کیامت کا سلسلہ جاری ہے جلسہ گاہ میں صبح ہمارے نمائند اسمان جاوید سینئر صحافیوں کے حمدہ موجود ہیں ان سے مزید جانے گے اسمان بتائیے گا آج کے جلسے کے حوالے سے سینئر صحافیوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی لیاقت باغ میں جہاں پر سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی دعائیہ تقریبات کے سلسلے سے سلسلے میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اور جلسے کی تمام تار انظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور یہاں پر پنڈال جو ہے وہ مکمل طور پر بھر چکے صرف اور صرف اس وقت انذار کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہ وہ آئے اور ان جیالوں کے ساتھ کتاب کریں ہمارے ساتھ یہاں پر سینئر صافی موجود ہے انہی سے ہی گفتگو کرتے ہیں سر آپ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کو کور کرتے رہے ہیں آپ اس وقت بھی اینی شاید ہیں جب سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو دہشتگردی کا نشانہ بنی آج دوبارہ سے بارہ سال بعد جیالے آگے ہیں کیا جیالوں کے چیروں پر آج آپ کو خوف نظر آ رہا ہے یا امید نظر آ رہی ہے دیکھئے بارہ سال پہلے جس وقت یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا میری خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں میں یہاں پر موجود تھا اور ہم نے بھی وہ حادثہ دیکھا جس میں بینظیر بھٹو یہاں پر شہید ہوئی تھی آج بارہ سال بعد مجھے دوبارہ پیپلز پارٹی کا وہ مومنٹم بہت شکریہ آپ کا اور ملک پھڑ کے نیوز اینکرز اور سمانچی کارکنان کے جانب سے بی بی شہید کو فیرات عقیدت پیش کیا گیا جو قریہ قریہ ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے شہرہ شہرہ آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے وہ ایک ایسا جاندو تھی جو سر پہ چڑھ کے بولی تھی ہر زندہ کے ہر مکفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی چور ہواوں کا بن کر وہ آنگن آنگن ہولے گی تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے تم ڈاکو چور لٹے رہے ہو یا قومی گنڈے سالے ہو اپنے اور پرائے ہوں یا اندھیاروں کے پالے ہوں وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی وہ دیس دکھی کی کوئل تھی اتھر میں برکھا ساون کی وہ بہن کسانوں کی پیاری وہ بیٹی ملمزدوروں کی ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی وہ بیٹی تھی پنجابوں کی اور خیبر کی بولانوں کی وہ سندھ مدینہ کی بیٹی وہ نئی کہانی کربل تھی وہ خونے لطپت پنڈی میں بندوکیں تھیں پمگولے تھے وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے اے رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے وہ آنی ہے وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے چھا جانی ہے وہ بھیانک سپنا آمیر کا وہ دریا دیس سمندر تھی وہ تیرے میرے اندر تھی وہ سندھی مٹی سندھڑی کی وہ لڑکی لال کلندر تھی وہ لڑکی لال کلندر تھی بینصیر بھٹو شہید آج بھی دلوں میں زندہ ہیں سینئے صحافی جاوے چودری کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پرسنیلٹی کا کوئی نے کوئی ٹریڈ ہوتا ہے کوئی نے کوئی خصوصیت ہوتی ہے کوئی نے کوئی وصف ہوتا ہے اس پرسنیلٹی کا محترمہ بن نظیر بھٹو کا ایک عجیب وصف تھا ان کی پیزز بہت سویل ہوتی تھی جب وہ حیات تھی تو جہاں پہ وہ بیٹھتی تھی خواہ لوگ ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ان میں سے کچھ لوگ بچے ہوں کچھ بزرگ ہوں کچھ جوان ہوں خواتین ہوں یا عام ڈومیسٹک ورکرز ہوں کوئی بھی شخص ہو وہ ان کو اگنور نہیں کر سکتا تھا ہر وہ شخص جو وہاں پہ وجود ہے اس کے دل پہ افیٹ کرتی تھی محترمہ کی پرسنیلٹی کا یہ ٹریڈ اتنا زبردست ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ حیات تھی تو اس وقت ہر شخص ان کو محسوس کرتا تھا لیکن جب وہ دنیا میں نہیں رہی آج بارہ سال ہو گئے ہیں ان کی شہادت کو لیکن ہمیں آج بھی ان کی پیزنس فیل ہوتی ہے شاید ہی کچھ دن گزرا ہو پاکستان کے اندر جب پاکستان کے لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد نہ کیا ہو تو یہ ان کی پرسنیلٹی کا ایک کرزما تھا ایک وصف تھا جس کو شاید ہی دنیا میں کوئی شخص اگنور کر سکے وہ تھی وہ ہیں اور شاید وہ ہمیشہ رہیں گی پاکستان میں تینا چینی سفیر یاؤزنگ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عظیم لیڈر قرار دے دیا محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی ترقی سالمیت اور خوشحالی کے لیے بڑی جد جہد کی چینی عوام کے دلوں میں محترمہ بینظیر بھٹو کی بہت عزت ہے پاک چین تعلقات میں بھٹو خاندان بانی کی حیثیت رکھتا ہے موسیقی موسیقی پاکستان پاکستان چین تنسو پاکستان کے لئے پرم شریف بینا زیبوتو ویستر اے امین ویستر عزتین مجھے سیمانتی پاکستان جمل ہے جمل کشورتا جایمانتی شهورتا پاکستان شیین ڈیوی بے چیز و ڈیوی چیز مہترمہ بین ازیر بھٹو شہید نے ہمیشہ عوام کو سہسالی طبقے کے خلاف متحرک کیا جلسوں میں عوام کو وقی یزیدوں کے خلاف لڑنے کا درس دیا وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دو راستے ہیں ایک ظالم کا اور ایک ظلم سے لڑنے کا میرے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی آزادی چاہتی ہے کہ ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہو ہاں ہم اعتجاج کرتے ہیں کہ کبھی سندھ کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے بگر پھر بھی ہم قانون کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی نظام ہونا چاہیے میں آج کے یزیدوں کو کہنے چاہتی ہوں اچھا نام اس کا ہوگا جو لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دے گا اور آج بھی دو راستے ہیں ہر ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سے راستے پر چلیں گے ظالم کے حکم کے راستے پر یا عوام کے راستے پر سابق وزیراعظم محترمہ وینظر بھٹو شہید کی آج بار بھی برسی ہے گڑی خدا بخش میں جیان و قیامت کا سلسل آجاری ہے کارکنان کا کہنا ہے کہ محترمہ وینظر بھٹو شہید آج بھی ان کے دلوں پر راج کرتی ہے ہماری شہید رانی جو ہے اس نے بڑی قربانیاں دی ہے ہم یہ ستاویں ڈیسنبر کیسے بھول سکتے ہیں ہم جیالے ہیں ہم اپنی شہید رانی کو کبھی نہیں بھول سکتے ہمیں آج رونا آرہا ہے کہ وہ ہماری کیا تھی ہماری سب کچھ وہ ہی تھی اس نے ہر قربانی دی اس کے بھائی گیا اس کا باپ گیا اس کا کیا بچا ہم اسے کیسے بھول سکتے آج کا دن شہید بی بی وولیڈر تھی جس نے شہادت ایک جمہوری ملک کے لیے دی نہیں وہ کسی اقتدار کے پیچھے تھی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنکھ نم ہے بی بی کی یاد میں جو پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی سے طالب نہیں بھی رکھتے وہ بھی یہاں پر بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ وہ لیڈر تھی جس نے پاکستان کو آئین دیا اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ کسی اقتدار کے پیچھے نہیں ہے وہ کسی کرسی کے پیچھے نہیں ہے وہ غریب عوام کے ساتھ ہے باروی برسی ہے شہید داری بینظیر بھٹو کی تو ہم آج یہاں پہ آئے ہیں مزار پہ حرضی دینے کراچی سے اور انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے اور بی بی جو ہے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گی پرویز مشرف نے سزائے موت کے فیصلے پر رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے جسے اتراز لگا کر واپس کر دیا گیا ہے بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پرویز مشرف کی جانب سے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درامت رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور اب اس درخواست پر اعتراز لگا کر واپس کر دیا گیا ہے پرویز مشرف کی یہ درخواست سابق صدر نے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی ان کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا خصوصی عدالت کی جانب سے اس کے خلاف یہ درخواست انہوں نے دائر کی تھی اور اب اس درخواست پر اعتراز لگا کر واپس کر دیا گیا ہے تو آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق صدر پرویز مشرف نے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درامت رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جسے اعتراز لگا کر واپس کر دیا گیا ہے ڈیزی نیپ کراچی کو مزارک آیت کے اعتراف چائنہ کٹنگ کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا نیپ کا کہنا ہے کہ کاؤسمپولٹن سسائٹی نے سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بائی لاؤس کے خلاف ورزی کی ہے تو ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ڈیزی نیپ کراچی کو مزارک آیت کے اعتراف چائنہ کٹنگ کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے نیپ کا کہنا ہے کہ کاؤسمپولٹن سسائٹی نے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے بائی لاؤس کی خلاف ورزی کی ہے تو کاسمو پولٹن سوسائٹی نے قانون کے خلاف ورزی کی یہ موقف اپنایا گیا ہے نیب کی جانب سے اور ڈی جی نیب کو کراچی کے اطراف چائنہ کٹنگ کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے کاسمو پولٹن سوسائٹی تعمیر کی گئی جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بائی لاؤس کی خلاف ورزی کی گئی جس پر اب تحقیقات کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی آج لیاقت باغ میں جلسہ کر رہی ہے زرداری ہاؤس میں جاری مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اہم اجلاس تھا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی آج لیاقت باغ میں جلسہ کر رہی ہے اسی حوالے سے زرداری ہاؤس میں مشاورتی اجلاس جاری تھا مزید بھی جانے گے ہمیں نمائندے بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر بتائے گا اجلاس کا حوال موجود ہوں میں اس وقت اسلام آباد کے زرداری ہاؤس کے باہر جہاں پر جو ہے اس وقت سیکیورٹی سکارڈ بالکل لٹ کھڑا ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں کسی بھی لمحے اندر سے باہر آئیں گے ان کا سکارڈ آئے گا اور اس کے بعد تمام جو سینئر رہنما ہے پیبلز پارٹی کے ان کے سکارڈ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور یوں یہ کافلہ جو ہے لیاقت باہ کے جانب روان دماغ ہوگا جہاں بینظیر بھٹو شہید کی آج برسی کے حوالے سے خصوصی جلسہ گاہ ہو رہا ہے اجلاس ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کی زیر سدارت مشاورتی اجلاس ہے زرداری ہاؤس میں اجلاس میں تمام جو سینئر قیادت ہے پیبلز پارٹی کی وہ موجود تھی اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کی آج جو لیاقت باہ جلسے میں کی جانے والی تقریر ہے اس کے خد و حال جو ہیں ان کو حتمی شکل دی گئی ہے اس کے علاوہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اگر کسی بھی لمحے جو ہے بلاول بھٹو زرداری کا اسکارڈ یہاں زرداری ہاؤس سے روانہ ہوگا پیبلز پارٹی کے تمام مرکزی رہنما اور ان کے کافلے بھی ان کے ساتھ ہوں گے توقع کی جاری ہے کہ قریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں یہ اسکارڈ جو ہے لیاقت باہ پہنچے کا جا کرکران کی ایک بڑی تازہ جو ہے ملاول بھٹو زرداری کی منتظر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شاہد زاتور کا اپنے اپڈیٹ کیا وفاقی کابینہ نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے سمری سرکولیشن کے ذریعے کابینہ نے منظوری دی ہے وزارت قانون نے سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کی تھی سی پر مزیر بھی بات کریں گے اویس کیانی سے اویس بتائی گا جس طرح کہ جسمری آگے کی تھی وہ سمری سرکولیشن کے ذریعے وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لے لی ہے وزارت قانون نے سمری جو ہے وفاقی کابینہ کو آج صبح ارسال کی تھی اور اب منظوری کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس ستر ممکت کو جو ہے وہ پیجا جائے گا اور محکمانہ نکائز پر سرکاری ملازمی کے خلاف نیب کروائی نہیں کرے گا اور ایسے ملازمی کے خلاف کروائی ہوگی جن کا نکائز سے فائدہ اٹھانے کے شواہد ہوں سرکاری ملازمی ملازم کی جائدات کو عدالتی حکم نامے کے بغیر منجمت بھی نہیں کیا جا سکے گا اور سرکاری ملازم کی اساسوں میں بیجا اضافے پر احتیارات کے ناجائے استعمال کی کروائی جو ہے وہ ہو سکے گی اور تین ماہ میں نیب تحقیقات مکمل نہ ہوں تو گفتار سرکاری ملازم جو ہے وہ زمانت کا حق دار ہوگا اور آرڈینس کے تحت یہ چیز سامنے آ رہی ہے اس پرمیل کی تحت کہ نیب پچاس کورٹ سے زیادی کرپشن اور سکینڈل پر کروائی کر سکے گا لیکن ٹیکس سٹاک اسچینج ایس پیو سے متعلق معاملات میں نیب کا طائرہ اختیار جو ہے وہ ختم کرنا جو ہو جائے گا اور اس حوالے سے بھی چیز سامنے آئی ہے کہ ٹیکس اور سٹاک اسچینج آئی پیو سے متعلق معاملات پر ایف پی آر اور جو ایس ایسی ہے بیلڈنگ کنٹرور ایس آرٹی جو ہے وہ کروائی کر سکیں گے اور زمین کی قیمت کی تیجن کے لیے ایف پی آر یا دسٹرک کلیکٹر کے سیہ کرتا جو ریڈ سے نیب کروائی کے لیے رہنمائی لے گا تجھے ایک اہم جو چیز سامنے آئی ہے جو پی ایم کے جو جناس میں بیوروکریسی کو ایک اندیانی کروائی گئی بیوروکریسی کی طرف سے بہت بڑا مطالبہ آیا تھا کہ ہم پر جو ہے ہمیں کی جا رہی ہے نیب جو ہے وہ دیریکس کیار سے جو ہے وہ تجاوز کرتا ہے اور افسران کی جو ہے ٹھیک ہے اویس قیانی شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے